جاستی بھی دیکھ رہے تو سی میں کے پی سنگ تو اڈا سواغت کا دا ٹو دا پوائنٹ ویچ پارت چین دے بچالے تنا ایک اور پھر بدر ہے اس تو پہلاں بھی کئی اوری بدیا ڈوکلم بیواد بھی تانو یاد ہوئے کا ہن کرونا کال دے بچالے اے بیواد کیوں بات رہا ہے لائسی تے ٹینشن پہ رہی ہے تے اس ٹینشن دے بچالے ہائی لیول میٹنگز بھی ہو رہی ہیں انہیں میٹنگز دا مطلب کی ہے کہ پر اس اب دے بچالے نیپال تو ایک جڑا نقشہ جاری کیتا جانتا اس تے بیواد ہوتا ہے تے اس تو بعد نیپال جس طریقے نال اکھاں دکھا رہے ہیں اس نوں بھی سمجھنا پاکہ کہ نیپال دے پچھے چین ہے جن نیپال کلہ ہے اس پورے ماملے پچھے کی ہے اس پورے ماملے نو اس طریقے بھی سمجھا جا سکتا ہے کہ کرونا کال دے بچالے جڑی چین دے دکھتے دکھت آئی ہے دنیا پر تو دکھتے 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 د بڑا سوالی کو پچھا جاوے گا اس چرچہ دے ویچ بڑا سوالے پچھا جاوے گا کرونا کالوے پاردیوں سرحدہ تے کیڑی پلاننگ ویچ لگے گھوانٹی بڑک سنجیب پانڈے سینئے جانلیسٹ نے سینئے پترکار نے لنبے سمیتوں چائنہ پاردے جڑے رشتی ہے انہاں بارے لے گھتے آ رہے ہیں تقریبا پترکار تا دیوے تے پاردہ امریکہ چائنہ پاکستان گوانڈی ملکانہ ساڈے کے ہو جے رشتی ہے اس پاری نانو چنگی ترہ جانکاری اس کر کے سنجیب پانڈے حرم ساتے ہیں سنجیب پانڈے توڑا بہت سوالگتا سر وکرم جی سنگھ یہ اکثر جدو سرحاتے کو ٹینچن ہندی ہے اس ڈیبیٹ ویچے اکثر حاضری لوندے نے تے وکرم جی سنگھ رہا ہوں سنجیب دی کوشی کریں کہ انڈیا چائنہ دا ویواد اصل ویچ کی ہے گا کرگل بھی یہ کبر کر چکی ہوتے جا کے تے جدو لڈاک دا ذکر ہوتا تے ایسٹرن لڈاک دے ویچے پچھلے سال ہی ساڈی جوانہ دن آل اے ہوتے جا کے آئے ہیں انہاں اتھو دی ستی بارے پتا ہے گا ای چائنہ ہاوی ہون دی کوشش کیوں کر رہا ہے تے پارتی رہنی تی کی روے گی اے سب کچھ وکرم جی سنگھ سار توڑا یہ بہت سواگتہ ہے آہ وکرم جی سنگھ پہلا سوال میرا یہی ہوگا کہ آہ لے سی تے ٹینشن ودن دا اصل مطلب کی ہے گا پہلا میں نے تھوڑا یہ سمجھا دو کیونکہ جس طریقے نال آہ ساڈے جوان تے انہاں دے جوان آپس وچ پیڑھ دے نظر آ رہے ہیں اس تو بات دیتے میٹنگاں دور شروع ہوندہ میں اس دا کوئر ایشو سمجھنا چونہ کرونا دا کوئی لیانا دینا ہے یا نہیں جو کوئی اور لیانا دینا کش دیکھو کہ پی جی پہلے گراؤن سیچویشن اگر ایسی سمجھے تاہاں گراؤن سیچویشن ہی ہے کہ تین چار پوائنٹس تے چائنا دے جڑے بارڈ ڈیفنس ریجیمنٹ ہے کہ نوٹ تی فول آرمی اونا دے ٹروپس جس میں ساڈی بی ایسیف ہندی ہے آج آئی ٹی بی پی ہندی ہے اونا دے ٹروپس تین چار پوائنٹس تے پارت نو جاتے ساڈی تیریٹری بچ آگے نے جو اسی سمجھتے ہیں ساڈی تیریٹری ہے ایسٹن لاداک بچ جا اونا نے جتھے ہسی روڈز بنا رہے ہیں انہوں نے انہوں نے بلوک کرتا ہے ڈا پرم فردر کنسٹرکشن سو او دنہ لے ہوئے ہیں کہ اسی وی اپنی سائٹ تو بلڈ اپ کرتی ہے اپنی ریگولر آرمی اور آئی ٹی بی پی دی سو دونوں سائی دھون اون بلکھل امن سامنے آگے نے پت بھ ان이 وہ چینی ساری سائٹ دے آگے نے در مہ ڈا ہسی نسی آگے کا خصیر کر رہے ہیں انہوں نے نمی ہو ستاپ کر رہے ہیں ڈا لہ کشیر کر رہے ہیں انہوں نے eux شکر کے مطلب آور کس کارے ہیں www کریے مواabilر بچ آئی ٹی رنگ تیروی br治 Andy مو رون کونکہ ن będ ilsانڈی روڈز بچائی پی اسیалось آپ اس کی طرح کریے؟ جس طرح ایریا ہوت سپرنگز ایستر لڈاک کلوان نالا جڑا بڑا چرچہ وچھا ہے وہ ساوٹھ وچھا ہے وہ تین چار کلومیٹر اندر آگے ہیں یہی پینگونگ لیک ہے وہ نورڈن بینک تے ہیں وہ فنگر فورج اندے نے وہ اپنا تیرٹری سامنے اتھے تک آگے ہیں وہ نے اپنا فلاگ بھی لگاتا ہے وہ اس کے لیے گراؤن پوزشن اور اولانگ سائد چینیز جڈے نورٹ سکھم بچ ساڑھی تھوڑی پوزشن انہی سٹرونگ نہیں ہے کیونکہ وہ تین بہت مشکل ہے اور ساڑھا انفرسٹرکچر او تھے ایزادہ نہیں ہے گا او تھے بھی چینیز نے آیا ہے اور پڑھے نے ساڑھے نہ اتراخنڈ وچھ اور ہمارچل اسپیشلی لولز پیتی وچھ انہا دے ہلی کافٹر دس بارہ کلومیٹر اندر آئے ہیں انٹو آر پیرٹ سو یو سی آلانگ مینی سٹیٹس چائنی دی چائنہ دا انٹروشن جا انکرشن ہو رہی ہیں اور ایک کوئی نارمل نہیں ہے کہ چلو ہر سالے ہون دی ہے سامر بچس آر کلیشز ہون دینے اے اکراس دی ریجنز ہو رہی ناستیٹس 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 اسی دسے ہے کہ میں انہوں پوائنٹنا اتفاق رکھ دا ہے بھی نارمل نہیں ہے گا کچھ تا ہے میرا سوال ہے بکرم جی تے ایڈا دور چال دا پہ کرونا مہا ماری دا اس دور دے وچالے چائنہ ایک قدم اس کر کے چاک رہے ہے کہ چائنہ آپ دے اپنو آئیسولیٹ محسوس کر رہے ہیں جب کوئی ہور وجہ ہے گیا میں وہ چیز سمجھنا چونہ پہلا چائنہ is if you see there is ایک لارجر پیٹرن آف اگریسیب آہ وہ کہنے نا اگریسیب ازرشن اگر توسی دیکھو اینا نیک ویتنام وارٹ ویجا کے ویتنامی فیشنگ وارٹ ویجا رہے ہیں جب کی سنکٹ روڈیچے ہیں جب کی سنکٹ روڈتا ہے جیپنیس کنت روڈ جیلے سنککو آئیلیڈز نے اوڈے ویچ چائنیز نے انکرورشن کی تی ہیں انگروں نے ملایشیہ دے ہوڈے ہیں جیابیلے شاہر انکرورشنی لکے کے لارے کری تھی ملیشیہ دیں اکرونکرہ ایک 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 سگنل پیج نینے جیو پولٹیکل کے جادے کووڈ کھتم ہوئے گا جادے تھوڑا کووڈ دی جیڈا ہے پینڈیمک چل رہا ہے اے سب سائد ہوئے گا کے اوڈے مچ ڈیو پولٹیکل نیرٹی بچ ملچ ٹھیک ٹھیک ہے بکرم جی تو سی اس پوائنٹ تے آگے ہوں تو سی اس پوائنٹ تے آگے ہوں جڑے پوائنٹ تے چرچہ ہونی بانتی ہے سنجی پانڈے سر جو دو پینڈیمک سارا دور ختم ہوگا اس دی تیاری ویچ چائنہ ایک ادم چوک رہی ہے تو آنو بھی یہوں لگ دا جا تو آڈا جیو پولٹیکل ہی سمجھ کچھ اور کہہ رہی ہے سنجی پانڈے سر جو چائنہ دا جو ایک پروبلم نظر آ رہی ہے تو چائنہ دا جو ایک گھرے بندی جو پورے دنیا چے ہو رہی ہے اور ایک جو لگاتار میسے جا رہے آئے کہ امریکن کمپنی ہے اور ایسٹڈ کنٹری کمپنی جو نے چائنہ تو چھوڑ کے بیتنام تائیوان بھارت تھائیلینڈ اور ساؤڈیش ایسیا کے کئی بولک سے موک کر رہے ہیں تو دیفنیٹی چائنہ بیچ ایک پینک ہے کیونکہ یہ چائنیز ایکنومک دا جو چائنی ایکنومک دا ایسا نہیں ہے کہ پینڈیمک دا افت چائنہ دا ایکنومک پہ نہیں پی آئے ہیں چائنہ کے ایکنومک پہ بھی یہ جو کرونا دا جو ایک افیکٹ ہے ہے تو اب چائنہ دا ہے کہ چائنہ آخر یہ اٹینشن ڈائیوٹ لیا ایک تو چائنہ آئیسولیٹ ہو رہے ہیں پورے ورلڈ چھے اور ابھی جو ورلڈ ہیلتھ اسیمبلی میں جو وہان لیب دا جو ایک مسئلہ آیا اور ایک انڈیپینڈنٹ انکوائری دے جو مسئلہ آیا ہے اوہ دے بھی جے انڈیا دا ایک اسٹریڈی سی تائیوان دا بھی جو اسٹریڈی سی وہ چائنہ نو سوٹ نہیں کیتا تو دیفنٹ لیکن ایک جو لڈاک سیکٹر میں جو گل ہو رہی ہے نا ایک چیزیں مانکے چلو کہ یہ جو انڈیا اور چائنہ دا جو ایک بارڈر ڈسپیوٹ ہے بڑے لبے ٹائم تو ہے اور یہ لڈاک نیجن ہو چاہے عرون اچل ہو چاہے ہو سکیم ہو چائنیز آرمی ریگولر کئی نہ کئی گھسپیٹ انڈیاں تاریٹری میں کر دی رہی ہے اور ساڈی ایک کمزوری رہی ہے کہ ساڈی جو فورن پولیسی ہے وہ پاکستان سینٹریٹ ہے کہ بس جب آیا تو تسی دیکھ لو کہ چاہے ٹی وی ڈیویٹ ہو چاہے انڈیاں گورنمنٹ دا جو ایک سٹینڈ ہوندہ ہے وہ پاکستان سینٹریٹ ہوندہ ہے چائنہ کے طرف انڈیاں گورنمنٹ دا بہت یہ اگریسیب فورن پولیسی سنجیب پانڈے سنجیب پانڈے تو ہی صدی طورتے کہہ رہے ہو کہ ساڈھا میڈیا بھی اینا ایشیوز تو پاسے رندہ ہمیشہ اسی پاکستان سینٹرک ڈبیٹ کار دے ہیں چائنہ نپال بارے اسی کو کوئی سوچ دے نہیں نہ ساڈی کوئی اہو جی پالسی ہوندی ہے جڑی گل تسی کہہ رہے سنجیب پانڈے توڑا فوکس صرف یہ ہے ڈیفٹیٹلی تسی یہ دیکھ لو کہ جو نیپال تھوڑا کلچرلی سوچلی ایک نوبکلی اور ریلیجیسلی تھوڑے نزدیک سی آج وہ ستر سال بعد تھوڑا کر رہا ہے کہ جو انڈیا جو وائرس نے چائنیز وائرس تو اور پہلی وار اتنا ایگریسیو سٹینڈ نیپال نے لیتا ہے اس نیپال تو تو سی اگر دیکھ لو تو نیپال دا بورڈر انڈیا بورڈر جو جہاں ہے اتھے روٹی بیٹی دا ریستہ ہے جیسے افغانستان اور پاکستان میں دونوں اسلامی مول ہوندے نام دن جو پستون پاپولیشن جو دونوں سائیڈ میں جو ریلیشن ہے پاکستانی سائیڈ میں چاہے وہ افغانستان سائیڈ میں جو پستون پاپولیشن جنگ سے سوشلی کلچرلی اپس پر چولنگ دونے کہ بہتوڑ پاکستان افغانستان تا ریلیشن اتنا بڑا ہو گیا ہے تو سی ریکھ لو انڈیا نیپال ریلیشن بوسی سیچویشن میں آ گیا ہے نہیں بہتوڑ ٹھیک پاکستان نیپال تو سی بہت مہتبون پوائنٹ چکے چھوڑا بریک لما کہ بریک تو واپس سامانگ جیڈا پوائنٹ تو سی کہہ رہے ہوں کہ نیپال دنالتا ساتھ روٹی بیٹی علی سانچ ہے گیا ساتھ سب ایچارونا نمیل دا ہے گا جو نیپال اکھا دکھون لاغ پوے تو اس دے پچھے ڈرائیگن دی گل ہونی شروع ہو جاوے درائیگنا جڑا او پہلا مانگی ہے جڑا او اپنا آف دے آپ نو مجبوط دکھون دی کوشی پیچھ لگیا ہوئے تو جو ریلیس ڈپلومیسٹی کی کم کرتی ہے کیا ڈپلومیسٹی سوال ہے کہ جو دوں پارت پاکستان دے بچارے کرتارپور لانگا کھول دا جو دوں نیپال دے بے جا کے پردان منتری ساٹھے ایک تارمیک رسمان بہن دے ہے او دو سب دے بچارے سوال ہے ہوندہ ہے کہ کلی ڈپلومیسٹی اس ویلے کم کرے گی کیونکہ کرونا دا سنکٹ ہے سنکٹ دے بچارے چائنہ آگتے آپ نو آئیسولیٹ محسوس کر رہے ہے چائنہ چوندہ کے ایک اے ہو چی رانیتی بڑھائی جاوے کے پینڈیمک تو با جو سوچیشن آوے چائنہ امریکہ دے برابر کھڑا ہوندہ دکھائی دے بے کی تے سوال تا نہیں ہے برے تو واپس آ رہے سوال اسیے پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کالوے پارتنیاں سرحدہ تے کڑی پلاننگ بے چھ لکھی ہے گوانٹی سنجیب پانڈے جیڑا پوائنٹ تو سی چکیا کہ ساڈی پالسی اجڑی او پاکستان سینٹرک رن دیا میرا سوال ہے سنجیب پانڈے کہ جس ریکنال پارت پاکستان دے بچالے تھوڑا یا کرتار پور لانگے زرگے تھوڑی شانتی ستھاپت ہوں دی کوشش ہوئی سگی او کرونا کال نے پارت نپال دے بچالے رشتے پہلا کڑتن والے نہیں سی سنجیب پانڈے تو اسی بھی اگل کہت چکی ہوں کرونا کال دے بچالے اور رلیجیس ڈپلومیسی اجڑی او اندھا رنگ سنجیب پانڈے دیکھو بھارت نپال کے اگر ریلیشن دی تُسی گل کرو گے تو پچھلے پانچ سال میں جو نپالی جو سینٹیمنٹ ہے وہ چائنہ دینال جانتا گیا ہے اور دو ہزار پندرہ دے جو آردھیک بلوکٹ جو سی تُسی نپال موڈر پر جو کتنی سی تیک میجر سو نپالی پوپولیشن ہے وہ چائنہ کے طرف جھکیا دیکھو نپال میں جو دو ایمپورٹنٹ کومنیسٹ گروپ ہے پرچند اور کے پی سرماؤلی انہا تا تو نپال نال ایک بہتر ریلیشن سی لیکن ایک عام نپالی پوپولیشن بیچ میں ایک انڈیا انٹی انڈیا ایک پروپگنڈا چلایا گیا اور دیو ٹو ایک نومک بلوکٹ اور یہ دیکھو کہ جتنے میں نپالی پولیٹیشنز میں ساڑے دائے جو کسر انڈیا چھویا ہے دیموکریٹک مومنٹ جو انہا تا چلیا رات ساہیر اگینس وہ انڈیا کے پولیٹکل پارٹی کی سپورٹ نال چلیا لیکن وہی دیموکریٹک لیڈر آنکھیں ساڑے فورن پولیشی میں کتھے ایک بہت بڑی لو فال ہے کہ وہی دیموکریٹک لیڈر آنکھ چائنا دے فیور چے بول رہے ہیں چائنا دے گنگان کر رہے ہیں کہیں نہ کہیں تو ایک ساڑی گلتی بھی ہو سکتی ہے نا کہ یہ جو لیڈر ساڑے سپورٹ نال ایڈیا دے سپورٹ نال دیموکریسی دے اتھے مومنٹ چلایا اور جینا دا جاتیے ریلیشن بھی نے دیکھو نیپال دے جدنے بھی ٹوف لیڈر نے سارے برامنس نے نیپال دے بہت بڑا پوپلیشن جو ہے بورڈر ایڈیا مدیسی نے مدیسی جو تے ساڑے دے روٹی اور بیٹی داریستہ بیہار اتر پردیس سے نورڈن ڈسٹھک نال ہے پھر بھی اگر نیپال آج ایک نیا راج پولیٹکل میپ جاری کر کے انڈیا نو چیلنج کر رہے ہیں نیپال دے بہت بڑا سپورٹ مل رہا ہے تب ہی نیپال یہ کر رہا ہے ایک پانڈے جی میں نو ایک چیز سمجھا دو تسری میں پاکستانا ذکر کر رہا سی حال ہے کہ تسری پاکستانوں اس مدی بچ نہیں لیانا چاہتے کہ میں واپس سوال لوں گا پر جڑے اتھو دے رکھے ہیں منتریاں نیپال دے انہوں نے بیان بڑا سکتا ہے ساڑھے فوج مکھی دے خلاف اس نو اسی نیپال دے پیچھے نیپال دے پیچھے چین کھڑا تے توڑی گلت فہمی ہے ابھی جب کے پی سرما ہو لید اگینس ہوتھے لوکل کئی دو چار بابو بابو بھٹر آئی اور پرچند نے تھوڑا سا بھگاوت کتی تو نیپالی امبیسڈر نے انہوں نے بیچ ایک پیچھے پک رہا ہے تو یہ اگر وہ نیپال دے لیڈر سیپ کر رہے ہیں کہ ہی انڈیپینڈنٹ کر رہے ہیں تو یہ ایک بہت بھاری گلت فہمی ہوگی یہ پورا کا پورا چائینا نال پلاننگ کر کے وہ سارے کر رہے ہیں اور یہ جو سارا کچھ چائنہ والے چائنیس اینک آگے ہیں ادھر نیپال نے ایک اپنا پولٹکل میں اپنے جاری کرتا ادھر اسی بیچ پاکستان ایک پائنٹ کس میر اور گلگیت بلکستان میں جو ڈائیمار بھاسا جو ڈائم ہے وہ دے بیچ پاکستانی آر بی آر بی آر چائنہ پاور کے بیچے اگریبینٹ ہویا ہے جس ایریا پہ انڈیا تاکلیم ہے اسی ایریا میں ایک ڈائم بنایا ہے اینا تا آپس میں چائنہ پاکستان سنجی پانڈے جی پاکستان نیپال چائنہ تینے ملک ہے وہ پاردی کیرابندی بچ لگ گیا میں پوائنٹ سمدھ کے چلنا سنجی پانڈے اگر اگر توسی یہ بہت ہی اگر بہت سرواتی گل ہوگی لیکن سکتے ہو کہ نیپال پاکستان چائنہ ایک ٹرینگولر ترکورن یہ بان سکتا ہے ٹھیک 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 ہے میں بکرم جی توڑے کو لے کے آ رہا ہوں پوائنٹ آنے بکرم جی تا جو تسیلیجس ڈیپلومیسی تھی گال کر رہے ہیں یہ تھی بیٹھ کے اسی بہت کتی ہیں اور ریجس ڈیپلومیسی تے اور ریجس ڈیپلومیسی ڈی ٹھیک 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 ڈینگول Prab ABDC इ Sims 2 ڈیسکلےٹ ہوئی ہے ہم马ہ کر تاغں پاریٹور لے run Jار پاکستان Chan Tesla madely کارتارپور قرار دور نو یو ایس نے افیشلی ویلکم کی تا چینہ نے دو باری پوائنٹڈ سٹیٹمنٹ زیتیاں ویلکمی کارتارپور یون سیکری جنرل کارتارپور قرار دور جا کے انہاں نے بھی کارتارپور نو بہت سواغت کی تا پردان منتری جی نیپال بھی گے سی کہ انہاں نے اتھ ایک مندر بھی اناگریت کی تا سی کہ کنیکٹنگ در ریجیس دیپلمیسی بھی نیپال یون دی اول ہندو سبیلیزیشنل تیز اور انفرچنیٹلی تیز دی نیپال نے ایک خواب ہوئی آنے اور ایدے بچ چینہ دا ہینڈ بہت ایمپورٹنٹ ہے گا نیپال دی ایسی اگر انٹرنل پولیٹکس پہنے سمجھے او دی بچ مادب نیپال اور رچناندہ نے اولی نو جا پردان منتری انہاں تاپلگرن دی کوشش کی تی او دی بچ چینیز انوائی جاڑی ہے شیز لیڈی انہیں بروکر اپ کر کے اولی نو سیمنٹ کیتا ان تسی دیکھو کہ نیپال دی دیفنس منسٹر نے ساڑے آرمی چیف نو کرتیسائز کیتا کہ وائی یو سیڈ چینہ از بہائنڈ اور انہاں نے ریفنس دی تی 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 جو رکا سولجرز آف نیپال جڈے ساڑے انڈیان آمی دے سیڈی انفانٹری ریجیمنٹ جو چالی بٹالین نے جڈے سولجرز دے اور وہ زیادہ تر نیپال تنے اور ایک ساڑا اٹلیری ریجیمنٹ ہے 64 فیلڈ ریجیمنٹ جو صرف گورکہ سنال ہے اور انہاں نے کیا کہ یہ انسلٹ ہے تو بی گورکہ سولجرز اور انہاں نے چینی نیپال ہے نیپال ہے نیپال ہے کہ چینی جڈے اگریسی بہیور ہے وہ ایک سینل دے ریا ہے تو جنیبور بوث چینی اور انڈیا کہ جو اس درسترگر پاری اور وہ چاندہ ہے گا چینی اپنی مسئل فلکسنگ کر کے کہ جڈے نیپال وہ چینی دی سائد لائے اور نیپال دی سائد لائے لیکی بکہ 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 نیپال دی سیمی لیول دی سیمی پاک اکسس اور نیکسس کبی جی ہی ایک فندیمینتل جیو سٹریجی اسی نیپال دی بیٹی اور وہ ہے کہ جسی پی اسی کوریڈور جڈا گیلگیت پارتیسان درہو جا رہا ہے پاکستان اکیپائی تشمی اور چینی جڈا اور جیو نوٹس کے جڈا اسی آگست دو دو دنی وچ اٹھکل تری سیمی تری کیتا سی گا اور مکشمی بی فرکیت کیتا سی اوڈے بچ چینی اور پاکستان نے بڑی سرانگ اپوزیش کی تی سی دی اندیا یونی لی چینج جی سی سی جو آج چائنا دا جڈا اگر آرہے آگا چینج آرہے کیونکہ چائنا ہونے سگنل دے رہا کہ اگر انڈیا دے امبیشن نے ری گین کنٹرول آور گیر گیر پارٹسٹان اینڈ پی اوک ایسی اتھے دوچہ فرانٹ ہو لانگی وکرم وکرم جی ایک ایک پوائنٹ میں ایک پوائنٹ کلیر کر دو دبارہ اے آرٹیکل 370 وجا کر کے سارا کچھ ہو رہا تسی تسی اگر دورا رہے ہوں نو we can not understand such complex geopolitics only with one issue there are many factors جدہ کارن اے اج سارے events ہو رہے ہیں آرٹیکل 370 CPSC corridor is one main factor the COVID situation in which china wants to send out a geopolitical signal by arm twisting its strong neighbor like india is another fact china is signal there india no ke agar to see australia or us denal side krogi for example on an independent inquiry into the origins of the corona virus as he tonu ls c they bought tank k sakt day vikram ji china nye stadion us dhe to hort te kata vikram ji china nye stadion us dhe 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 kata tussi baar ro as 0 america to yes they are saying don't side with the western allies because total land border sadden are like they are 6,000 km miles away from you they will not help you border with you sadden are to see son do not side with australia in your country kata vikram ji both 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 point lake to see kora sara america na ja ke u s jda is pure ma wich kiri pungka wich khada nazer hon da jodho china america america de khalaf se di lida i lada pya ho he te odhon parat no drona pa de khalaf e chijja karniya nipal nuk sona pakistan na pela chayna da rishita e sab de vich chale parat dha stand ki ho vega parat ki karega e svaal hait kare svaal hovega svaal hovega chroo krona kralo 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 sangee pante parat ne kore kovid 19 de vichale sange kut khala hoya us te first stand a cheda wawada dha 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 china de khalaf e hoja mahat svaal khala hovega sangee pante jie khoro svaal hai sangee nal india sari 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 ranit یہ پھر بھی میں ابھی بھی یہ کہہ رہا ہے کہ چائنہ کے پرتی جو سٹی جو ایک رییکشن ہے وہ ایگریسیو نہیں ہے ڈیفینسیو ہے اور یہ بڑے کارن ہو سکتے نے اکنومک کارن بھی ہو سکتا ہے اور بھی تباہم کارن ہوندے نے مطلب میں پہلے بھی کہا کہ جو پاکستان کے لے کر جو سٹی جو ایک رییکشن ہوندہ ہے کس میر پہ بھی جیسے انفیلٹریشن تو پاکستان بھی کردہ سنجی پانڈے جی تھوڑا سنجی پانڈے جی تو آڈے پوائنٹ تھی آ رہا ہے میں ایک پہلے سیگمنٹ دے تو سی اگل کہی سی کی چائنہ تو انڈسٹری جڑی موو کرو گی اس کوویڈ نائنٹی دی وجہ کر کے میں اسے سوال تھی آ رہا ہے تو سی کہہ رہے کہ ساڈھی جڑی ساڈھی بیان ہے جا ساڈھی نیتی ہے وہ چائنہ دے پرتی ہمیشہ انہی اگریسیو والی نہیں رہن دی جڑی پاکستان میرا سوال ہے سر جڑے ساڈھے تو پولٹیشنہ نے جہاں ساڈھے موکھ منتریاں نے یہ بیان دیتے ہیں کہ چائنہ تو انڈسٹری ساڈھے والا آ رہی ہے سر اندے بیچے اگریسیو نیس تانو لگ دی سی جاؤں ایک تانو صرف ایک پلٹیکل بیان باجی لگتی ہے سنجی پانڈے دیکھو چائنہ تو انڈسٹری باہر نیچو نکل رہے سی نکل رہے ہیں نکل رہے ہیں وہ جو فرس جو سب سے زیادہ بیتنام لوگیا ہے بیتنام کے بعد تائیوان لوگیا ہے دیکھو انڈیا میں انڈسٹری ساتھ ہو سکتے ہیں انڈسٹرمنٹ بھی آ سکنا ہے لیکن سرٹن پروبلمز نے وہ بار بار سامنے بھی آ رہا ہے کہ لیور لادی پروبلم ہے اور بھی انوارمنٹ بھی پروبلم ہے پولٹیکل انوارمنٹ بھی پروبلم ہے اور بیتنام میں بھی چونکہ چائنہ کی طرح سنگل پارٹی کومنیسٹ پارٹی دار سسٹم ہے تائیوان بھی انڈسٹری سٹ پرو انڈسٹری سٹک مطلب ہے اچھا انڈورمنٹ ہے تو زیادہ رہا ہے لیکن ساتھ نے کچھ سیس منسٹر نے لیور لاؤ سسپینڈ کر کے چاہے مہاراست گجرات نے اتر پردیس اور مد پردیس نے یہ ایک سگنل دیتا کہ ہی پرو انڈورمنٹ بنانے تیار ہے اور کوئی بھی فوراں سے چائنہ تو چائنہ سے یو پی کے کچھ منسٹرہ دیں میٹنگ بھی چائنہ دیں جو چائنہ میں جو کمپنی سی جو وہاں پہ باہر نکل رہے ہیں یو پی کے کچھ منسٹر نالونہ دیں میٹنگ بھی ہوئی سی لیکن سوال یہ ہے کہ اب وہ ہے کہ وہ کتنا سامنے پریکٹکلی آنڈا ہے ابھی باتچیت دیں ایک سٹیج پر ساری گل ہے لیکن بیتنام اور تائیوان دنوں ایدہ بینفیق ہویا ہے اور جو بھائی صاحب بول رہے سی کہ بیتنام اور تائیوان پہ بھی جو ابھی تائیوان کے ایریا میں بھی چائنیز فائٹر جیٹس اور تائیوان سٹریٹ میں بھی چائنیز نیول فورسز کا کافی فیلٹریشن اس سے ہو رہے ہیں تو یہ سارا کچھ ہے کوویڈ نائنٹین کے دوران جو ایک جو چائنہ کے اندر جو کائپٹل جو آؤٹ فلو ہو رہا ہے وہاں سے کائپٹل جو نکل رہا ہے نورت کے جو کائپٹل وہاں سے جو نکل رہا ہے وہ کہیں نہ کہیں چائنہ میں ایک فریششن ہے کہ اگر یہ کائپٹل چاؤ ہوں انڈیا میں نہ آئے بھی سکتا ہے وہ تائیوان چلا جائے بھی اتنام چلا جائے جاپان چلا جائے یا تھائیلنڈ چلا جائے ساؤس ایس ٹیسیا بانگلہ دیس ایک بہت 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 دیسٹینیشن ہے ٹھیک ہے سنجی پانڈے جیڈیگا تُس ہی کہہ رہے ہوں کہ چائنہ چوندہ کے انڈسٹری جے موو کرو گی تا ادھر جاوے اینڈیا بھال نام پہ میرا سوال ہے کہ انڈیا دا سٹینڈ کی ہے چائنہ دے خلاف کوویڈ نائنٹین تے میرا سوال ہے سنجی پانڈے دیکھو کوویڈ نائنٹین پہ تو انڈیا نے جو انڈیپینڈنٹ جو ایک انکوائری دیمم بھی انڈیا دونا دے نال سی لیکن انڈیا دا جو ایک کھولا جو سٹینڈ جو آسٹریہ نے لیتا امریکہ نے لیتا انڈیا مطلب کہیں دے کہ یہ اندر خاطر دے رہا ہے کہ ہم ویسٹر لاؤبی کے نا ایروپ اور امریکہ ایروپی ایوڈین اور امریکہ کے ساتھ ہیں لیکن کھول کے چائنہ دے خلاف ایگریشیو کوئی سٹیٹمنٹ انڈیا کے طرح سے نہیں آیا ہے ٹھیک ہے بکرم جیتا انڈیا اپنا سٹینڈ پرسٹ کرنے میں چیز کریا ہے جہاں انڈیا کو یہ ہو جی جیو پولٹیکل گیم ویچ ہے کہ امریکہ دے ذریعے جہاں جڑے ہور کنٹری سے گئے ہو نا زریعے پریشر بیلٹ اپ ہوگا وہ دو انڈیا آو دا سٹینڈ کلیر کرو گا کہ ایسی کتے جائے کھڑنا بکرم جی I think india is not coming out openly on the covid situation at all ایک واری بھی پردان منتری جی نے اس وائرس نو چائنا وائرس جا ووہن وائرس نہیں کیا جس طرح درنال ٹرم پر اسٹریڈیا کہہ رہے ہیں گے نے سو آئی ٹھیک انڈیا نو ایک concern بلکل ہے گا کہ ساڑھا لینڈ بورڈر بہت بڑا ویچھائنا ہے گا اور دو جھے سائیڈ تر ساڑھا بورڈر ویچھ پارکستان بھی بہت دسٹرپ بورڈر ہے گا اور I think اے پوائنٹ ساڑھے درشکان اوز وادہ نہیں پتا کہ چائنا اور پارکستان دی جڑی ملٹری ہے گیا نے اے ار فورس آرمی اوہ دونوں کٹھیا نے so we have two very long military lines one with پارکستان the other with چائنا and both are under high stress اسی نوٹ کرو کہ کشمیر ویچھ ٹیررزم اس واری کافی اپٹک آیا انفلٹریشن دی بھی اٹیمپس نے اللہ سی تے بہت فائرنگ ہوئی ہے so بہت چائنا اور پاکستان کٹھیوں کے اے پروو کرن دی کوشش کر رہے ہیں کہ آرٹیکل 370 دی جڑی اپرگیشن سی اور لیجیٹمیٹ نہیں سی اور دی لیجیٹمائز کرن دی کوشش کر رہے ہیں جاہاں دلی ہجے بیٹ کرنی پاؤ گی سانو کیا اکران دلی ہی نی نے ہی نے انی نے Muslim اس وی ای forestھی انڈیا کیسی رہا ان Rouklon استned Bilkologie ڈالہ تعلید هو اپنے قهاری ٹر خاتے حرب اقیائی سے شحصان کردš انڈیا نے اپنے ق 골�اری ٹر کو پیش ا обсجام را ٹر دوبی مطول ٹرش نینا명 ہونے حضرت، ہے اس پیش ریولکی کی اس اقیق کی Leadی ínнес توہ پیش ریشنولے ہیں بکرم جیتا ہے چمríüyor میں gardensیل کہ نے اس بیشتر چップ ہوتا ہے وقت حد錹 ٹوبی ولی بھی بھی غلام وجہ۔ کہ کیا اکثر یافتنین لکھار میں نکابل نہیں دونک ہے چینا Um пользов iabu آنٹی ساتلیilan �ений گے پیارے Wir bisa diter Faber a network centric warfare they will use electronic warfare right and now the possibility occurs of Pakistan also activating LOC so Saadie tuzi dekho trucks in need lum b stress line they are getting chica trajory to karokrom pass too down to سکم اگر بھی اندر سپرس ٹھیک ہے سر ایک اور چھوٹا بریک لما کے آخری حصے بچ اس سمجھن دی کوشش ہو گی کہ جو دو گوانڈی تین نا جڑے ساڈے نیپال پاکستان تے چین اکو پہی تے کھڑے ہوتے ہندے تاں دکھائی دین حالانکہ وکرمجیت نے کیا کہ جو میں چین تے پاکستان در رشتہ ہو جا نیپال دا نہیں ہو سکتا کا وہ ٹھیک ہے گال پر سوال ہے کہ اس سب دے اچھا لے کیڑا گوانڈی ساڈے نیڑے کھڑا اس سوال بھی اپنے اب اچھ مہتب ہونا امریکہ جو چوندہ کی پارت ہو کر سکتا ہے جا پارتی اپنی پر گولک ستی ہے اوہ سے حسابنا پارت نے فیصل لینے ہیں کول ملاکرڈی لڑائی ہون تک تھی لگتی پیا اوہ اکنومک وار نظر آ رہی ہے تیس اکنومک وار دے ذریعے ایک ایک ہو جی ستیتی پیدا کندی کوشش کیتی جا رہی ہے کہ پینڈیمک تو بات جیڑی بھی ستی بانتی ہے اوہ دوں کون کندے نال کھڑا ہندہ دکھائی دوے کا کولم لاکے اے سارا وائرس ہے جن دے کر کے سارے لڑائی ہے بریکتو تو پاپس آ رہے ہیں سوال اس یہ پوچھ رہے ہیں کہ کرونا کالوے پارت نے فیصلی پلاننگ بچ لگے گوانڈی جنوی مانسرو ور یاد رہ گیا ہے لپو لیک ہے اوہر کئی جڑے آنکڑے سی توڑے سامنے رکھ سکتے ہیں پارت کنہ نر پر ہے گا نپال تو سارا گرافیکل ساری انفرمیشن آپ کی ٹی وی سکرین تے دیکھ پا رہے ہوں سنجی پانڈے تو سارے انہیں جانسی سارے انہیں جا سارے انہیں کو سوال پوچھ لیا کہ نپال چین پاکستان اوہ انڈیا دے ورود بول دے پہ ہے انڈیا ورود کھڑے ہے کوئی نال ہے گا ساتے گوانڈی سر گوانڈے جی دیکھو ساتے ایسو ایسے ہوتے ہیں جو آپ کو پروشیوں سے ریلیسنس بنانے کے لیے ساتے ایسو کو آپ نے بہت کچھ ٹائم تک کنارے کرنا پڑتا ہے اب یہ بات بتائیے کہ ابھی پیچھے این آر سی اور این پی آر کا جو مسئلہ آیا تو آپ کا جو ایک پروشی ایمیڈیٹ بانگلہ دیس ہے اس کے اندر بھی ایک پریشانی آئی ہے تو نیپال کے ساتھ آپ نے آرکھک اکنومک بلوکٹ لگا دیا پاکستان سے آپ کے بہت لمبے تیونے سے ریلیسنس قراب ہیں چائنہ سے ریلیسنس کبھی ابھی آپ کے اچھے نہیں رہے آپ نے کئی بار میٹنگز کری تو کہیں کہیں جو چھوٹے بلکوں کے ساتھ ایک تو آپ کو دیکھنا پڑے گا کہ چھوٹے بلکوں کے ساتھ آپ کا بھی ہیویر کیسا ہے اور چھوٹے بلکوں کے ساتھ بڑے ایسو سولو کرنے کے لیے چھوٹے ایسو چھوڑنے پڑتے ہیں لیکن آپ یہ دیکھیں کہ پیچھلے ایک سال دو سال کے اندر جو انپی آر اور انرسی کا مسئلہ آیا تو اس سے جو ہمارے ریلیسنس جو ایسٹرن فرنٹ میں خراب ہوا ہو بانگلہ دیس سے کہیں کہیں ریلیسنس میں تھوڑی سی تلکھی آئی کیونکہ مسئلہ بانگلہ دیشیوں کا تھا تو یہ کہیں کہیں گورنمنٹ کے اندر ایک بہت بڑی ہماری سرکار کے اندر کوڈنیشن کی پروبلم ہے ہماری سرکار کبھی کبھی تو یہ لگتا ہے کہ جو اپوزیشن کے جو گروپ ان کے ساتھ بھی انٹرنیشنل مسئلوں پر کوئی کوڈنیشن نہیں ہے سرکار ایک طرفہ فیصلہ لیتی ہے جیسے ابھی اتنے جمعے سے چائنہ کو لے کر ایک لڈاک سیکٹر میں پچھلے پاس دن سات دن سے سارے بیواد ہو رہے ہیں لیکن مجھے نہیں لگ رہا ہے کہ گورنمنٹ کی طرف سے یا سرکار کے طرف سے جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کو کوئی بات کی گئی ہو ان کے ساتھ کوئی میٹنگ کی گئی ہو تو دیکھیں جب اس طرح کہ آپ ایک طرفہ اور ایک کچھ لوگ اگر اس طرح کے فیصلہ لیتے ہیں لمبے ایسوں میں تو پروبلم آتی آتی ہے اور مجھے کرنا پڑے گا کہ جس جان سے چائنہ نے نیچے مال دیو سے لے کے چلیے مال دیو میں ابھی ایک جو سرکار آئی ہے آپ کے فیور کی ہے لیکن سرلنکا میں پھر ابھی سرکار جو آئی ہے مہیندہ راکس بچھے کیوں پرو چائنہ سرکار ہیں تو آپ یہ کہیے کہ بانگلہ دیس سے لے کے چائنہ سے لے کے نیپال ایک بیچ میں بھٹان آپ کے ساتھ ہے نیپال پاکستان جتنے بھی آپ کے جو اڑوسی ملک پروسی ملک ہے اس پہ چائنہ نے جس تھن سے اپنے پرباو کو بڑھایا ہے تو یہ بھارت سرکار کو سوچنا پڑھے کہ ہماری گلتی کہاں آئے کہاں پہ دیکھیں آپ چائنہ کی طرح ایک نومک جائنڈ تو ہے نہیں کہ آپ بہت آرکھک مددوں کو کر سکتے ہیں ان ملکوں کے لیکن ایک ہوتا ہے کہ سوچنا اور ایموشنل سٹچ دینے کی بات ہوتی ہے بھاگلہ دیس کو آپ نے آجاد کرایا ہے لیکن اگر آج بھاگلہ دیس سے اگر آپ کے سمبند کراب ہوتے ہیں تو کس کی گلتی ہوگی یہ ہماری سرکار کی گلتی ہوگی سرلنکا سے آپ کے ساتھ کلچرل اور ریلیجیس لیشن ہے ڈیو ٹو بودھزم لیکن اگر سرلنکا جو ہے اگر وہ چائنہ کے نزدیک جاتا ہے تو یا تو ایک نومک ایک کرائیٹیریہ ہے جو چائنہ کے نزدیک ہو جا رہا ہے اور یا تو آپ کی طرف سے کچھ گلتی ہے کہ آپ کا جو ایک سوچل جو باؤنڈ سمجھ کریں سوچل باؤنڈگ جو تھا اور جو ایک کلچرل جو باؤنڈگ ہزار سال دو ہزار سال تھا وہ کہیں کہیں کہ آپ اس میں مار کھا رہے ہیں تو یہ دیکھئے دیپال ایک سب سے بڑا ادارن ہے ہندو اول دیس ہندو راجدہا جہاں پہ مطلب بائنورٹی دوسرے بائنورٹی تو کوئی ہے بھی بہت کم پاپولیشن ہے وہ وہاں کا پرائیٹیریشن آپ کو چیلنج کر رہا ہے تو ایک گلتی کس کی ہے یہ ہواری سرکار میں کہیں میں کہیں جو ایک طرفہ فیصلہ لینے کا جو سمیں ججبات میں یا مطلب کی اور بھی سم پولیٹیکل ریجن سے آپ ایسے فیصلہ لیتے ہیں جس سے اپنے پروسیوں کے سمبند خراب ہو جاتے ہیں پوری کی پوری سرکار جو ہے ایک اینٹی میں نوٹی جو جو ایک مطلب کی جو سرکار کے بارے میں ایک ایمیز ہے یہ سرکار جو ہے پرو ہندوٹیو سرکار ہے اینٹی میں نوٹی وارمنٹ ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں کہ روس پروس میں تو بھانگلہ دیس میں مسلم کنٹری ہے پاکستان میں مسلم کنٹری ہے تو اور آپ کے دیس میں بھی 20 کروڑوں مسلمان ہیں تو یہ کروڑا کے دوران جو آپ کے یہ چیز بہت ریلیٹڈ نہیں ہے لیکن میں بولنا چاہتا ہوں کہ یہ اس میں آپ ایکسپوز ہوتے ہیں کہ کروڑا کے دوران جس جنگ سے لاکھوں لوگ سڑکوں پہ نظر آئے دنیا کا سائر ہی کوئی ایسا بلک تھا جہاں پہ لوگ ڈاؤن کے دوران گریب آدمی سڑکوں پہ آیا اور اسے کوئی سویدہ نہیں ملی جس کا میسے پورنٹ کنٹری میں کیا گیا کہ ایک نوم کے لیے اتنے اپنے مزدوروں کو بھی نہیں کھلا سکتے ان کو سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے یہ جو ساری چیزیں ہیں آپ کے ایکسٹرنل آپ کتنا پاورفول ہوتے ہو آپ باہر میں آپ کی کتنی طاقت ہے وہ سب تائے کر دیتی ہے سنجی پانڈے جی اسی تام اے پرچار کر دے پاسپورٹ بڑا مجبوط ہے ہو نا تو سی کہہ رہے ہوں کہ ساڑھی گوانڈی ملکہ نہ باندی نہیں پہی کسے ساڑھا پاسپورٹ امریکہ نہ مجبوط ہے دیکھو پاسپورٹ مجبوط پڑوسی کے ساتھ سمبند دونا اور پاسپورٹ مجبوطی کا پاسپورٹ مجبوطی آپ کیسے ریلیشن میں بول رہے ہیں مجھے نہیں سمجھ میں آ رہا ہے اور گورنمنٹ کیا دعویٰ کر رہی ہے لیکن میں سمجھا جی سوکے شبد میں سمجھا جی میں تُحسی سمجھونے ہو بھی ساڑھے والوے کہیں دعویٰ کیتا جا رہا ہے ساڑھے پردانمنٹری موڈی بنے ہیں ساڑھے ودیش شاہ چے رشتے بہت مجبوط ہوئے ہیں پاسپورٹ مجبوط ہوندہ مطلب سارے ہوندہ تے گوانڈیاں تُس ہی کہہ رہے رشتے مجبوط ہی نہیں ہے کہ رشتے تاہی خراب کردے پہ ہیں میں پانڈے جی اے اس پادے نو سمجھنا چونہ پانڈے جی امریکہ سے جو آپ کے ریلیشنس ہے وہ کوئی مجبوطی کے ریلیشنس نہیں ہے امریکن کو کوئی نہ کوئی ایک الائ kavیا چاہیے ہوتا ہے امریکن کے اپنے کچھ ہتھیار بیجھ ہوتے ہیں اپنے کچھ اس کے ای MIDI ہو آتے ہیں امریکن نے اپنے اینر جی کو بیچ رہا ہےinho بہرات ایک بہت ایسک بہت Zelda exhausted her companies' room Americans His案 بہت 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 کو شعور تششیر suis پسٹ ہے اگر آپ کو یونز کرنا ہوگا آپ کو استعمال کریں گو ٹھیک ہے سر ٹھیک ہے پاندے جی وکرم جیتی یہ سارے اکناومک انٹریسٹ ہی لڑائی ہے سی مانکے چلیئے ہن اکناومک انٹریسٹ is a major factor کہنے نا watch the money drain but if you understand چائنا چائنا ایک اپنی جیڑی ورلڈ بیجن ہے او دے بیچ اپنے آپنے ایک حیرارکی پر چلیئے اور طول ریٹ نہیں کر سکتی کہ انڈیا جسرا ایک نیشن انہوں نے چیلنج کرے so انڈیا has been challenging china it is challenging china's hegemony in south asia it is challenging china's rise as a global power china سمد ہے کہ اگر کوئی ایک نیشن ہے south asia بچ which can challenge china's rise to global power it is india اور کے پیٹی سانو ایک کا یاد رکھنی چیزی ہے کہ لسی تے جد ہون اسی انہوں نے تینشن چل رہی ہے india also has the capacity کیونکہ ہون اسی ایسٹر لڈاک ویچے ایک پورا آمد بریگیڈ ہے ساڑھے ٹینکس تھا we have got a full infantry brigade right next to karokiram pass جیڑا نورت ویچے karokiram pass تے بالکل نال ساڑھا infantry brigade پورا بیٹھا ہے we have got very high altitude airfields سانو بھی پتا ہے کہ لسی تے تیڑے پوائنٹ تے اسی جا کے china ویچ جا کے بیس سکتے ہیں اور or excite in which جتا ہے انہوں نے جو ساڑھا ہی ہے برنہ نے occupy جیتا ہوئے ہیں so we also have a counter strategy so china is the lead insecure ہے because of these reasons سی ساڑھا ہون جڑا infrastructure ہے lsc تے وہ کافی build up ہوں گیا ہے یہ کہ جس طرح اسی ڈوکلم میں جا کے چائنہ دی روڈ روکی سی کی سر سر انفرسٹرکشن تو سی گال کیتی ہے نیپال نیپال بھی کسی انفرسٹرکشن تو ہی اکھ ہے تے چائنہ بھی انفرسٹرکشن تو ہکھ ہے تو سی یہ کہنا چاہ رہے ہوں نہیں نیپال is made an issue of a road liپو لیک روڈ جڑی ایسی بنائی ہے connecting اتراکھن to the liپو لیک پلگرمیج روڈ سو نیپال نو ایک بہانہ چاہیدہ سی کیوں پلگرمیج روڈ دیکھو اسی ساڑھے نیبال بیچ ایک ہور پوزیٹی فیکٹر ہے گا کہ ایک جڑی تیل ڈھونڈا ٹوڈ چینہ اے بچ پولٹیکل چینج اے بدل جانتا ہے پر اگام پل مولتیز وچ جد پولٹیکل چینج آئی مولتیز بکو ساڑھے نال ہو گیا نیپال بچ بھی یہ ہو سکتا ہے کہ جد پولٹیکل چینج آئے گی جد پولٹیکل چینج آئے گی اور مور نیوٹرل سو ایت دیپینڈنٹ اپن دمیسٹی پولٹیکس آف در ایک ایک آخری پوائنٹ داستو وکرم جیت پر ڈیویٹس مات کرنی ہے یہ سوپر پاور ہوندی لڈائی ہے چینہ چینہ سرٹنلی سیگھنی جسل جسل چینہ چین کے اکانے تو صلی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دیکھو چائنہ در سوپر پور ہون دی لڑائی امریکہ کے ساتھ ہے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ دو بڑے ایکنومک جائنٹ کے بیچ لڑائی ہے ہاں یہ ہے کہ چائنہ کو یہ ایک در ہے کہ امریکن سائل انڈیا کو ساؤتھ ایسیا میں ہمارے خلاف یوز کریں گے ٹھیک ہے کہ نہیں یہ ایکنومکلی جو ساڈی اگر جی ڈی پی تسی دیکھنے اگر آپ جی ڈی پی دیکھیں گے پر کپٹا انکم دیکھیں گے تو ہم لوگ چائنہ کے سامنے بہت پیچھے ہیں آرمی پاور دیکھیں یا آرمی کا بجٹ دیکھیں ہم لوگ چائنہ کے سامنے کہیں نہیں ہیں ہاں لیکن چائنہ کو یہ تو ایک ہے ہی کہ جو ساؤتھ ایسٹ ایسیا کے دیسوں میں جو ایک بہت بڑا جو اس کے لیے پرابلم کرے گا وہ ہے انڈیا اور انڈیا اکیلے کریٹ نہیں کر سکتا انڈیا کو پہنس اگر پیچھے سے بیک ملے کا تو کریٹ کرے گا چائنہ اسی ہڈل کو روکنے کے لیے ٹائم ٹو ٹائم انڈیا علاقے میں آ جائے اور دوسرا یہ ہے کہ چائنہ نے اسی لیے پاکستان نیپال یہ سب پروکسی کو بھی آگے کھڑا کر رکھا ہے تو یہ مانتے چلیے کہ سیدھا چائنہ سے ٹکراؤں نہ ہم چاہتے ہیں اور نہ لے سکتے ہیں سنجیب پانڈے تو آڈا وکرم جی تو آڈا بہت آنواد بڑے مہتب پون پوائنٹ پر چرکھے ہیں بہت شکریہ دونہ میں ماننا تھا اسی سوال بہت سارے کیتے ہیں سوال کیتے ہیں کرونا کالو سرہات تکری ٹینشن ہے کو بید نائن ٹین دے ذریعے چائنہ اپنے منصوبے پورا کرنا چاہ رہا تھے انہا منصوبیاں دے پچھے پارت دے نال ٹینشن کریٹ کندی کوشش کی تھی آرید سارا نیپال تے پاکستان دا لیتا جا رہا ہے اس پینل دے بیچ جڑے ساڈے سینئر جنلسٹ ہے انہاں نے پوائنٹ دھو رہا ہے پر سب دے بچالے امریکہ تے اسٹیلیا نو جس طریقے نال چائنہ سدھا سدھا کہہ رہا ہے اوستو سمینا بھی پاوے گا کول ملاکہ اکنومک وار ہے تے اکنومک وار دے بچالے امریکہ تے چین دی لڑائی ہے تے امریکہ چین دی لڑائی دے بچالے اے سارے ملکہ نو کھڑا کیتا جا رہا ہے تے جدوں اے ایشیا دے بچ کےڑا تاکتوار ہوئے کا اوستو بھی لڑائی ہوئے تا پھر چائنہ نو صرف پارت دیکھتا ہے تے پارت نو کی دیکھتا پیا پارت آو دے پتے قدو کھولے کا اے سوال ہے اپنا بچ وٹا ہے بہت تا بات موسیقی